نحمده و نصلي على رسوله الكریم قیام سحر کے ایک اور موضوع کے ساتھ آن شاء اللہ ہم گفتگو کریں گے روزے کی حفاظت کے حوالے سے گدشتہ ایک نشست میں ہم نے اس پر تفسیراً بات کی تھی کہ روزے کا حاصل ہے کہ بندے میں تقویٰ پیدا ہو جائے یعنی گناہوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ جانیں گے کہ کم کم امور کے حوالے سے ہمیں بچنا ہے اور اپنے روزوں کی حفاظت کرنی ہے یاد رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رشاد فرمائی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں اور ایک اور حدیث میں جو کہ سنن نسائی میں ہے یہ ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ جہاں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام ہے یعنی کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام ہے زوجین کے تعلق سے رک جانے کا نام ہے وہیں روزے کے کچھ اور تقاوے بھی ہیں جی ہاں پورے جسم کا روزہ آنکھ کا بھی روزہ اور کان کا بھی روزہ زبان کا بھی روزہ دل و دماغ کا بھی روزہ ہاتھ اور پیر کا بھی روزہ اللہ نے جن کاموں سے منع فرما دیا ان کا بھی روزہ یعنی ان سے بچنے کا معاملہ زبان کو لیجئے حدیث ترمیدی شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جو شہر لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی وہ ان کی زبان درازیہ ہوں گی ان کی زبان کا غلط استعمال ہوگا یہی زبان جھوٹ بولنے میں استعمال ہوتی ہے یہی زبان غیبت کرنے میں استعمال ہوتی ہے یہی زبان جھوٹے وعدے کرنے میں استعمال ہوتی ہے یہی زبان جھوٹی قسمیں کھانے کے استعمال ہوتی ہے اسی زبان سے چغلی کی جاتی ہے اسی زبان سے گالی دی جاتی ہے اسی زبان سے دو نمبر کے مال کو ایک نمبر کہہ کر بیچا جاتا ہے اور ناجائز منافع کمایا جاتا ہے اسی زبان سے کلمہ کفر بھی کہہ دیا جاتا ہے اسی زبان سے شرکیاں باتیں بھی نکل جاتی ہیں اسی زبان سے کسی کی دل آذاری بھی ہو جاتی کسی کا مذاق بھی اڑا دیا جاتا ہے یہ وہ چند برائیاں ہیں جو اس زبان سے ہوتی ہیں حالانکہ پورے جسم میں دیکھئے اس زبان کا جو وزن اور ویٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اس کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں تو جہاں روزہ کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے وہاں اس زبان کا بھی روزہ ہے کہ ان زبان درازیوں سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے اسی طرح آنکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجا ہوا ایک تیر ہے یعنی اس بدنظری سے شیطان اپنے منصوبوں کا آغاز کرتا ہے اور بالآخر انسان کو برائی کے اندر ملوث کر دیتا ہے یقیناً ان نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے نامحرم کو دیکھنا اور بری نیت کے ساتھ دیکھنا اور ایسی باتوں کو دیکھنا مثلاً کہ فلمِ ڈرامِ ناج گانے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں ایسے مقامات پر جانا اور ایسے کاموں کو دیکھنا کہ جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہیں ان سے اس آنکھ کو بچانا ہے یہ اس آنکھ کا روزہ ہے اسی طرح کان کا بھی روزہ ہے یہ کان ایسی باتوں کو نہ سنے کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرما دیا مثال کے طور پر موسیقی کو سننا اور دوسروں کی چغلیاں ہو رہی ہیں ان کو سننا اسی طرح غیبت کو سننا نافرمانی کی باتوں کو سننا یہ تمام کام ایسے ہیں جس سے منع کیا گیا ہے تو اس کان کا بھی روزہ ہے کہ یہ ایسی باتوں کو نہ سنے جس سے شریعت نے منع فرمایا ہے اسی طرح دماغ کا بھی روزہ ہے جو سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے ایسی باتوں پر غور و فکر کرنا جو نافرمانی کے کام ہیں یہ ایسی باتیں جو نافرمانی کی طرف لے جا سکتی ہیں برے منصوبوں کو دماغ میں لے کر آنا کسی کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے حوالے سے کسی کی عزت کو پامال کرنے کے حوالے سے ایسا کوئی بھی خیال دماغ میں لانا یہ منع ہے یہ دماغ کا روضہ ہے کہ ایسے مقامات پر نہ سوچے ایسی چیزوں کے بارے میں نہ سوچے جن سے شریعت نے منع کیا ہے دل کا بھی روضہ ہے کیا مطلب یہ دل یہی کچھ تصورات اور خیالات اور ارادے اور نیتیں پیدا ہوتی ہیں اس دل میں دنیا کی محبت پیدا نہ ہو جائے اس دل کے اندر برے عقیدیں پیدا نہ ہو جائیں اس دل کے اندر برے ارادے پیدا نہ ہو جائیں کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کسی کا حق طلف کرنے کا ارادہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا ارادہ ایسے ارادوں سے نیتوں سے اس دل کو بچانا یہ دل کا روضہ ہے ہاتھ کا روضہ کیا ہے اس ہاتھ کو نافرمانی کے کاموں میں استعمال لا کیا جائے کسی کا گریبان کھیچنے کے لیے اور کسی کی گردن دبوچنے کے لیے اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے اس ہاتھ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا اس کو نامحرم کو چھونا اس سے بھی بچانا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ تو گوارہ کرلو کہ تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھوک دے لیکن کسی نامحرم کو چھونا یہ کبھی گوارہ نہ کرنا پیر کا بھی روزہ ہے ایسے مقامات پر چل کر انسان نہ جائے کہ جہاں نافرمانی کے کام ہوتے ہیں اللہ کے احکامات کو پامال کیا جاتا ہے ایسی محافل ایسے گیدرنگز جہاں شریعت کے احکامات کا مذاق اڑا جاتا ہے ان کی پامالی کی جاتی ہے یہ قدم چل کر وہاں نہیں جا سکتے یہ اس پورے وجود کا روزہ ہے زبان کا بھی ہے آنکھ کا بھی ہے کان کا بھی ہے دماغ کا بھی ہے دل کا بھی ہے ہاتھ کا بھی ہے پیر کا بھی ہے پورے وجود کا روزہ ہے جہاں کھانے پینے سے رک گئے وہی نافرمانیوں سے رکنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کے ضرورت ہے اس سناظر میں یاد رہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ ایک ٹریننگ کورس ہے ہمارے لیے اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی یہ موقع ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ ہم ایسی مشق کر لیں کہ پوری زندگی بھر اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا ممکن ہو سکے اب اگر اس ٹریننگ کورس کے دوران ہی روضہ تو رکھا ہوا ہو لیکن نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں حلال چیزوں کو چھوڑ دیا گیا کھانا پینہ چھوڑ دیا گیا زوجین کے تعلق کو چھوڑ دیا گیا لیکن نافرمانی کے کاموں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ روضے کی وہ برکات روضے کی وہ فضائل جو ہمارے سامنے ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں سمجھتے رہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے پھر میں بہو حدیث دور آؤں گا سنن نسائی کی کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا تو یہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے ورنہ اگر بھوک اور پیاسے رہنا ہی عبادت قرار پاتا تو سارے ہی فقیر سارے ہی موتا جن کو کھانا پینا میسر نہیں آتا وہ سب سے بڑے عبادت گزار ہوتے لیکن نہیں یہاں مشکر آئے جا رہی ہے تقویٰ کی گناہوں سے بچنے کی اب ایک اور اہم بات کی طرف ہم توجہ کریں گے جس کی طرف ابتدا میں اشارہ ہوا تھا قرآن حکیم کے ایک آیت کی تلاوت کے ذریعے قرآن حکیم میں سورة البقرہ کا جو تئیسوہ رکوع ہے آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 188 تک یہ سورة البقرہ کا تئیسوہ رکوع مکمل طور پر رمضان مبارک کے مہینے کے مطالق اور رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان کے مطالق گفتگو کرتا ہے بڑی قیمتی باتیں اس رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی ہیں اسی رکوع کی آخری آیت یہ سورة البقرہ آیت نمبر 188 میں روزے کا جو حاصل ہے تقویٰ اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ اس کے ایک علامت اللہ تعالی نے بیان فرما دی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے فرمائے کہ وَلَا تَعْقُلُ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر ناحق طریقے پر مت کھاؤ وَتُدُلُو بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ اور نہ اس مال کو حکام تک پہنچاؤ ذمہ دار لوگ جو ہیں قبران ہیں ججز ہیں لِتَعْقُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ تا کہیں تم ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے مال کو تم کھا جاؤ فریقہ من اموال الناس لوگوں کے مال کا کچھ حصہ کھا جاؤ بالإثمی گناہ کرتے ہوئے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوا جَبْكَ تُمْ جَانتے بھی ہو یہاں دراصل مال حرام سے منع کیا جا رہا ہے روسے کا حاصل کیا ہے اسی صورت البقرہ آیت نمبر 183 میں بتایا گیا نَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ تا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ نافرمانیوں سے بچنے والے بن جاؤ اس تقویٰ کی ایک ظاہری علامت کیا ہے کہ انسان مال حرام سے مال باطل سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے جیسے کہ البقرہ کی آیت 188 میں کہا جا رہا ہے باطل طریقے پر ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ اور یہ رشوت کے طور پر حکمرانوں تک اور جو بھی اہل اختیار ہیں ان تک نہ پہنچاؤ کہ لوگوں کو مال دبوچ لو اور نافرمانی کر کے ان کے مال ہڑپ کر جاؤ اس اعتبار سے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی معیشت کو دیکھتے رہیں اپنی معیشت کا خیال لکھیں ہم کیسے کمارے ہیں کیسے خرش کر رہے ہیں یاد رکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اجام ترمیزی میں آپ نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے غدم اس کی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ پانچ سوالات کے جوابات وہ پیش نہ کر دیں پانچ سوالات یہ ایک ایسا کوئشن پیپر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آج ہی آؤٹ کر دیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ پانچ سوالات کیا ہیں نمبر ایک بتاؤ زندگی کہاں لگائی نمبر دو بتاؤ جوانی کہاں کھپائی نمبر تین بتاؤ مال کہاں سے کمایا نمبر چار بتاؤ مال کہاں خرچ کیا اور نمبر پانچ بتاؤ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا یہ میری اور آپ کی زندگی کے اصل سوالات ہیں زندگی کہاں لگائی جوانی کہاں کھپائی مال کہاں سے کمایا مال کہاں خرچ کیا اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا اب غور فرمائیے یہاں دو سوالات مال کے مطالق ہیں کہاں سے کمایا ہم اس میں بھی آزاد نہیں بلکہ پابند ہیں کہاں خرچ کیا ہم اس میں بھی آزاد نہیں بلکہ پابند ہیں تو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں آیا وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاف سے معفوظ فرما غور فرمائیے بڑی بڑی عبادات ہو لیکن مال حرام انسان کے وجود میں جا رہا ہو اور مال حرام سے اس کے وجود کی پرورش ہوئی ہو تو پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ جہنم ہی کا لقمہ بنے گا اسی طرح حدیث مسلم شریف کی کہ بندہ بڑا دور دراز کا سفر کر کے آتا اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے لیکن اس کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اسی کہ اس کی غذا حرام کی اس کا لباس حرام کا اس کا کھانا پینا حرام کا تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی معلوم ہوا کہ یہ مال حرام ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ہماری دعاؤں اور ہماری عبادات کی قبولیت میں اسی زمین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اشاد مبارک ہے ترمیزی شریف کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ جس میں ایک لباس پہنا جو کہ دس درہم کا ہو اور ایک درہم جس میں حرام کا ہو تو جب تک وہ بندہ وہ لباس پہنا رہے گا اس کی کوئی دعا کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اللہ تعالی ہمیں مال حرام سے بچائے چاہے وہ سود کے ذریعے ہو وہ رشوت خودی کے ذریعے ہو وہ دو نمبر کا مال ایک نمبر کا بتا کر بیشنا اس کے ذریعے ہو یا وہ اپنے ورکنگ آورز کے دوران ڈنڈی مار کر تنخواہ تو پورا لینا لیکن اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کے ذریعے ہو یا کسی کا مال غصب کر کے ہو یتیم کا مال ہڑپ کر کے ہو محتاجوں کی غریبوں کی جہدادیں ہڑپ کر کے ہو یا کسی کا مال دباغنے کے ذریعے سے ہو جو بھی ذرائع مال حرام کے اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس آیت کا میں حوالہ دے رہا تھا صورت البقرہ آیت 188 اس میں اللہ تعالی فرمارے کہ دیکھو باطل طریقے پر مال نہ کھاؤ اور حکام تک رشوتوں کے طور پر مال پہنچا کر لوگوں کے مال ہڑپ نہ کرو یہ آیت البقرہ کے 23 رکو میں آئی ہے جہاں رمضان اور روزے کا تذکرہ آ رہا ہے گویا روزے سے جو تقویہ حاصل ہونا چاہیے اس کی ایک ظاہدی علامت کیا ہے کہ بندہ مال حرام سے بچنے کی کوشش کرے اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد روزے کی حفاظت کرنی ہے جیسے پورے جسم کا روزہ ہے زبان کا کان کا آنک کا ہاتھ کا پیر کا دل کا دماغ کا ویسے ہی اس جسم کے روزے کے ساتھ ساتھ جن کاموں سے اللہ تعالی نے منع فرما دیا جن ذرائع آمدنی سے اللہ سبحانہ تعالی نے منع فرما دیا ہم اپنے آپ کو ان سے بچانے کی حتر انکان کوشش کریں یہ ہے روزے کی حفاظت کے زمن میں ایک اہم پہلو کہ مال حرام سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں مرنہ مال حرام روزہ اور اس جیسی بڑی بڑی عبادات کو زائع کرا دیتا ہے اور انسان کی کوئی عبادت کوئی دعا وہ اللہ تعالی کے ہاں قبول نہیں ہوتی یہ ہے رمضان مبارک کے اس روزے کی حفاظت کے زمن میں کہ ہم پورے جسم کا روزہ رکھیں جہاں کھانے پینے سے رک جاتے ہیں اور زوجین کے تعلق سے رک جاتے ہیں وہاں نافرمانی کے کاموں کو بھی چھوڑنے گناہوں کے کاموں کو بھی چھوڑنے اور اللہ تعالی کی اطاعت کے روش اختیار کرنے کی کوشش کریں اور سب سے بڑھ کر اس روزے کے نتیجے میں جو تقوی پیدا ہو یعنی گناہوں سے بچنے کی روش اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ انسان مال حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے یاد رکھئے گا رزق کے ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے سورہ حود کی آیت مبت 6 ہے بارے و بارے کی پہلی آیت وَمَا مِن دَاب بَطٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کے رزق کے ذمہ داری اللہ پر نہ ہو اب یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم اس کو حلال سے لیتے ہیں کہ حرام سے لیتے ہیں جس تو تیہ ہے لیکن یہ آپ کا میرا امتحان ہے کہ ہم اس کو حلال سے لے رہے ہیں کہ حرام سے لے رہے ہیں اللہ مال حرام سے ہماری حفاظت فرمائے اور روزوں کو رکھنے کے بعد ان کے حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وَآخِرُ دَعْوَانَا اور الحمدللہ رب العالمین